موسیقی السلام علیکم ماظرین سیاسا ٹی وی کے خوامی خبر نمی میں آپ کے خیر مقدم ہے میں ہوں جسیب نظامی آئیے ڈالتے ہیں سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر رتن ٹاڑا کے انتقال پر ملک بھر میں سوک کا محول وزیراعظم موڈی سے لے کر راہل گاندی نے رتن ٹاڑا کو پیش کیا خراجہ خیدت ملک حقیقی رتن سے بھی ہوا محروم کاروباری سیاسی سیبا جز قائدین کا رد عمل کہا ہندوستان کی ترخی میں رتن ٹاڑا کا کردار ناخابل فراموش نیشنل کانفرنس کی خانون ساز پارٹی اپنے ریڈر کے انتخاب کے لیے میٹنگ بہت جلد ہوگی حکمت سازی چیف دشیس اف انڈیا ڈی وائی چندر چوڑ آٹھ نومبر کو آخری پیسلہ سنائیں گے سی جی آئی دس نومبر کو رہے ہیں ریٹائر اکیسویں آسیان انڈیا اور انیسویں مشکیہ سچوڑی کانفرنس وزیراعظم موڈی کانفرنس میں شرکت کے لیے لاؤس پہنچ گئے اور بنگلہ دیش کی عبوری حکمت سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے ہندو پاک تعلقات کی بہتری کے لیے اپنے عزمکہ کیا اظہار کہا پاکستان اور ہندوستان میں مسائل مکہ باوجود سارکھ کو فعال کیا جا سکتا ہے تو یہ تیسور خیام خبر تفصیل سے معروف سنتکار رتن ٹاٹا کا بودھ کی دیر رات ممبئی کے ایک اسپتال میں دھیانت ہو گیا شیسی سالہ رتن ٹاٹا گروپ کی چیئرمنٹ ہے سات اکتوبر کو ٹاٹا کو جنوبی ممبئی کے بریج کینڈی اسپتال میں زیف الامری اور صحت کے دوسرے مسائل اور برٹ پرشر کے سبب اسپتال میں داخل کر آ گیا تھا صدر جمہوریہ وزیراعظم اور ملک کے دیگر لڑوں نے ٹاٹا کی موت پر تازیت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ایک بسیط مند کاروباری رہنما ہمدرد روح اور ایک غیر معمولی شخصیت خرار دیا ہے اس موقع پر وزیراعظم نرین نرمودی سے لے کر لوگ سباب میں خائدہ زبختلاف راہل گاندھی مرکزی وزید دفاع رجان سنگھ اور نیتین گیٹ کری تک سبھی نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا تمام خائدین نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہندوستان کے سب سے پرانے اور سب سے معزز کاروباری گھرانوں میں سے ایک کو مستقم خیادت فراہم کی مزید براہ ان کی شرکتیں بورڈ روم سے بہت آگے نکل گئیں انہوں نے اپنی عجزی و مہربانی اور ہمارے معاشرے کو بہتر بنانے کیلئے غیر متزلزل عظمے کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں اپنا مخام حاصل کیا خلال جو چیانت میں نے احترام بدورا ہے ہی نے اپنی مجھا کیا خلال میں بہترین مدیانوں میں دنگ میں بہترین ہمارے کی وجہ سے بہترین لدند تو ان ت Conference ہے ہم بڑی دنگے ہیں اور ایرے رائے رئی طور پر آئے کیا ہے کبھی آئے کیا تو ہم بہترین مجھے ہمارے کے لئے رہے دلیا ہمارے اور طلال میں ہمارے کے لئے گھنم حاصل کے لئے کھانی مجھے کتے ہیں ہمارے کیا جبتا ہے اور میں نے ملتا ہے جبتا ہمارے کیلئے سنگاور سنگاور پاکارا سنگاور پاکارا ایماری طرح راتان تاتا کیا ہمارے راتان تاتا اس نے اپنے دوری سنگاوری در مینے حدود وہ مقت حضر طول مقابلے شرحے اٹھانا سکت اڈالی شرحے کے ساتھ کو ا選می حصلہ اٹھانا دائے ہم آمدی کنید شرح Day تا 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 قلوبا حسن آمد آمد اوظم شرح مجھولا میں نے کہا کہا وہ حقورت میں نہیں کیون نہیں دل 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 واقافت ہمارے ہوئے دل اور این اگرام کیا جدا ہے لوگ کردے ہوئے ہیں جوہاں اپنے اپنے شعورت میں جنگ میرے میں اپنے شکریہ نہیں جایا ہمینے جدی انہوں کی بنانا مجھے پسکتے ہیں کہ there is a global recognition of Indian industry I think Ratan Tata deserves that credit so he implanted us very firmly actually in global consciousness and I think those of us particularly from the foreign policy side we really owe him a great debt for that of course after I retired میں نے فرمان군 جوپا دلائم انسا نہیں کیا تمام کوراک میں امتانا باغورend بھی طوال مجھے امتانا تنمیدین وجہدام ڈبورد میتانا تنمیدین جوی ن سوائے مجھے امتانا تنمیدین وجہدام اور وہ پر اقلی مجھے احراد ہی رہے ہمارے میں سی مجھے گئے میں گئے میں ڈالجہ کرتے ہیں میں اپنے والمائی میں نے ایرانتا فاہر کا سنہوں میں ایک سا بھی ایک سا سا کھلے میں سا کھلے میں اور ہمارے میں سا کھلے میں میں اس ممبائی کیا ہمارے میں تیمین سنہوں کو سب سے بھی اس مجھے وہ ایک خطان، وہ اچھا میں ردن ٹاٹا کے دہاند کے بعد سارے ملک میں ہی سوکا محول ہے ردن ٹاٹا کو ہر کوئی ناماکھوں سے یاد کرتے ہوئے انہیں سچ میں ملک کا ردن قرار دے رہے ہیں سیاسی کاروباری سماجی مذہبی تمام خائدین نے انہیں ایسے انسان کے طور پر یاد کیا جس نے ملک کو ایک ترقی کی منزل کے جانب لے جانے میں اہم کردار ادا کیا ہے مجھے رہا اس نے مما ہم لگاً رہا گی میں ہم مومبائی چیزی رہا گیا ہم نے مجھے اکر دلی، وقت وقت وخت کے منع بیٹے دویں اور ہمہ ملک ہے ہمہ ملک ہے کونی بیدی رہے کا ترین ملک ہے ہم نے نمید کرتے ہیں ہم نمید کرتے ہیں ہمfriends کی طوری کی بیٹے ہیں ہمیں کی طوری کچھ کی بیٹے ہیں ہمیں کی طوری کی بیٹے ہیں And at the end of A very beautiful couple of hours That he had spent at home When he was leaving He asked my wife Very sweetly Would you like to take a picture with me He really wanted to But was shy to ask He offered it I had the privilege Of knowing The true Ratan of India I worked with him I have seen him at close quarters And I can tell you that It's a great loss for the nation It's a great loss for everyone Who has interacted with him It is an unbearable and unbelievable loss For the entire group And above all Apart from all his sterling qualities Of head and heart Of business He was a very very good human being I think that is the most important Tribute one can play He lived life on its own terms He never compromised On essentials And in every sphere he touched He never hesitated A to take risks And B having taken risks To take it to perfection He has made India proud نیتر تو کرنے والے سبھی لوگوں کے لیے پت درسک بنے گی راستہ بتاتی رہے گی اس کا مجھے بھروسہ ہے میں آج اسور سے پراتھنا کرتا ہوں کہ ان کی آتما کو پرمسانتی ارپن کرنے کا کام کریں سیٹھنے کو ہی وزہ ویجنری اتنے سال تک اتنا ڈسپلین اتنا ہارڈ ورک اور کامیونٹس امیزنگ اور اتنا مجھے اتنا مجھے کیا تک ایمیزنگ میں بھی جاند رہا ہوں ہم کے ساتھ آپ کے ساتھ میں مجھنے کیا ہے آپ کے ساتھ سے اطلاق ہمارے میں ہے آپ کے ساتھ سے لوگوں کے ساتھ پر ہوتے ہیں یہ دور کیا ہے آپ کے ساتھابر ہم نے بعض جبتا ہے اس یوٹیوں کو ڈیبا کیا ہے؟ of course of course I think I don't know I think you know my condolences to his entire family and everyone who's worked closely with him I think and my prayers and I hope that whatever's best happens not just for corporate India but for the country as a whole I think the impact of his work is quite unparalleled and I think we should remember him through the richness ہم کئی بار ہم کئی بار ملتے تھے سانو پہلے اور ہمیں بہت زیادہ سوبر تھے فرگل تھے اور دیش کے ہٹ میں سوچتے تھے i would remember him as a human being of great decency great inspiration great moral compass and someone who lived his life with such with such courage with such fortitude and with such love for the country i was here to pay my respects to the departed soul there are two things which stand out about shri ratan tata the first is that he was a true visionary a great visionary the second thing was that he was a strong believer in ethics in corporate governance i think whenever the history of whenever the economic history of modern india is written i would feel that a full volume will not be enough to describe his achievements a truly towering personality a great son of india a phenomenal person may his soul rest in peace ادھر نیشنل کانفرنس کی خانونساز پارٹی اپنے لیڈر کے انتخاب کیلئے آج ایک میٹنگ کر رہی ہے ذرا کے مطابق میٹنگ کے دوران لیڈر منتخب کرنے کے علاوہ الائنس پارٹنر کانگریس کے ساتھ حکومت سازی کے متعلق بھی باتچیت ہوگی انہوں نے کہا کہ اس دوران لیڈر پارٹی کومن منی منیمم پر بھی باتچیت کریں گے پارٹی کے نائب صدا عمر عبداللہ نے میڈیا کو بتایا کہ پارٹی کے خانونساز پارٹی کی ایک میٹنگ جمرات کو منقد ہوگی جس کے بعد الائنس کے ساتھ میٹنگ منقد ہوگی ان کا کانا تھا کہ اس کے بعد راج بھون میں حکومت سازی کے لیے دعویٰ کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگلے چند روز میں حکومت انشاءاللہ بنا لی جائے گی چیف جسس آف انڈیا دی وائی چندرچول آٹھ رومبر کو اپنا آخری فیصلہ سنائیں گے سی جی آئی چندرچول دس نومبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں سی جی آئی کے طور پر ان کی مددکار دو سال رہی ہے چیف جسس آف ریٹائرمنٹ سے قبل کئی اہم فیصلے سنائیں گے جس میں آلی گرد مسلم جنورسٹی کا عقلتی درجہ برقرار رکھا جائے یا نہیں اس میں یہ بھی فیصلہ شامل ہے اس اسلحے میں سی جی آئی کے سربراہی میں ساتھ رکنی آئینی بنچنے تمام فریقوں سے جرہ کرنے کے بعد فروری میں اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا نویڈا آتھارٹی کے باہر آج احتجاج کے دوران کسانوں نے ہنگامہ کیا کسانیں ایک بجے ایک خریب بڑی تعداد میں آتھارٹی کے گیٹ کے باہر پہنچے اور پولیس کے رکاوٹیں توڑ دیں دراصل پولیس نے کسانوں کو آتھارٹی کے گیٹ کے باہر رکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی تھی لیکن کسانوں نے انہیں توڑ دیا اور وہ نویڈا آتھارٹی کے گیٹ کے باہر ہی ہر طال پر بیٹھ گئے بھارتی کسان یونین منچ نے اس مظاہرے کے لیے نویڈا آتھارٹی کے طرف سے مطلع کردہ اکیاسی گاؤں کے کسانوں سے حمایت مانگی تھی وزیرا سلام نریندر موڈی اکیسویں آسیان انڈیا اور انیسویں مشرقی ایسیہ چوڑی کانفرنس میں شرکت کے لیے آج ویتنا کے لاوس پہنچ گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ سال خاص ہے کیونکہ یہ حکومت ہند کی ایک ٹیسٹ پالیسی کی دہائی ہے جس میں ملک کو کئی فائدہ ہوا ہے مشرقی ایسیہ چوڑی کانفرنس ہند بحر الاقاہل خطے میں امن استقام اور خوشحالی کو درپیش چلنجوں پر غور خوز کرنے کا موقع فرام کرے گی وزیرا سلام نریندر موڈی اکیسویں آسیان انڈیا اور انیسویں مشرقی ایسیہ چوڑی کانفرنس میں شرکت کے لیے لاؤس پی ڈی آئی کے پی ڈی آئی آر کے دو روزہ دورے پر ہیں بغلہ دیش کے عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے ہند فاق تعلقات کی بہتری کے لیے اپنے عظم کا ایک بار فریظہار کیا ہے ڈاکٹر محمد یونس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے خطے کے مستقبل کا معاملہ ہے اگر یورپی یونین تاریخی ردقسیم کے باوجود آگے بڑھ سکتی ہے تو ہم کیوں آگے نہیں بڑھ سکتے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان میں مسائل کے باوجود جنوبی اشیاء علاقہ کی تنظیم سارک کو فعال کیا جا سکتا ہے بھارت پاک کے ساتھ کچھ معاملات معطل رکھ کر باقی پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں وہ اس پر کام کریں گے بغلہ دیش کے عبوری سربراہ کہنا تھا کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو بھی دکھاوے کے لیے ہی سہی سارک ممالک کے سربراہان اتحاد کے اظہار کے لیے جمع ہو کر ایک تصویر تو کھچوا سکتے ہیں ڈاکٹر یونینو سے کہنا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ مسئلہ موجود ہے تو اسے ہمیشہ برخرا رکھا جائے مسئلہ کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے اور آخری میں سرخیوں پر ایک اور نظر رتن ٹاڑا کے انتقال پر ملک بھر میں سوک کا محول وزیراعظم موڈی سے لے کر راہل گاندی نے رتن ٹاڑا کو پیش کیا خراجہ خیدت ملک حقیقی رتن سے بھی ہوا محروم کاروباری سیاسی سیباجی قائدین کا ردعمل کہا ہندوستان کی ترخی میں رتن ٹاڑا کا کردار ناخابل فراموش نیشنل کانفرنس کی خانونساز پارٹی اپنے ریڈر کے انتخاب کے لیے میٹنگ بہت جلد ہوگی حکمت سازی چیف دشیس اف انڈیا ڈی وائی چندر چوڑ آٹھ نومبر کو آخری پیسلہ سنائیں گے سی جی آئی دس نومبر کو رہے ہیں ریٹائر اکیسویں آسیان انڈیا اور انیسویں مشکیہ سچوڑی کانفرنس وزیراعظم موڈی کانفرنس میں شرکت کے لیے لاؤس پہنچ گئے اور بنگلہ دیش کی عبوری حکمت سربراہ ڈاکٹر محمد یونس نے ہندو پاک تعلقات کی بہتری کے لیے اپنے عظم کا کیا اظہار کہا پاکستان اور ہندوستان میں مسائل مقبعہ وجود سارک کو فعال کیا جا سکتا ہے تو ناظرین سیاسا ٹی وی کے قومی خبرنامے میں آج بسنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے ہیں سیاسا ٹی وی کے ساتھ اور مجھے اور سیاسا ٹی وی کی پوری ٹیم کے دی جزازت اللہ حافظ موسیقی